سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ پریفکسز کیا ہوتا ہے اور آخر اس کا کیا یوز ہے یعنی اگر ہم اس ورڈ کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو پری کا مطلب ہے کہ پہلے آنا اور فکس یعنی اس کو اگر ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں ایک پوزیشن یعنی اگر ہم اس سنٹینس کو پڑھتے ہیں تو اس پریفکس کا مطلب پتا چلے گا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ چاند کا یعنی مون کا فاصلہ اگر ارز سے زمین سے لیا جائے تو یہ جو ہے وہ 38 کروڑ 40 لیک میٹرز میں آتا ہے اب یونٹ بھی ہیں یہاں پر اور مگنیچوڈ بھی ہیں یعنی یہ ایک میئرمنٹ ہے فیزیکل کونٹوٹی ہے اب ہم چلے یہ بات تو ہم جانتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈیجٹ اب اس کے ڈیجٹس کی تعداد کو یاد رکھنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے ہم جو ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں چلے ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ملٹیپل آف ٹین ہیں یہ یعنی دس کو کتنی دفعہ دس کو ضرب دیا جائے تو یہ نمبر ہم بنا سکتے ہیں اس میں اگر ہم ڈیسیمل کو دیکھیں یعنی پوائنٹ جو ہے جو کہ ہم نارمل ہی نہیں لکھتے یہ لسٹ لاسٹ زیرو کے بعد ہے یعنی اگر ہم اس پوائنٹ کو چونکہ ہم نے ڈیجٹس کی تعداد کم کرنی ہے اگر ہم اس پوائنٹ کو موف کرا کے جیسے ہم سینٹفک موام میں تبدیل کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جی پہلا نون زیرو ڈیجٹ تلاش کرتے ہیں لیفٹ سائٹ سے اور جو ہمیں مل جاتا ہے تو ہم پوائنٹ کو اس جگہ پہ ایک ریفرنس سائن پوٹ کرتے ہیں کہ بھی ہم نے یہاں پوائنٹ پوٹ کرنا ہے یعنی ہمارا اب یہ نمبر 3.84 اور انٹو ٹین ملٹیپل آف ٹین بن چکا کتنی دفعہ ٹین ملٹیپل ہوگا یہ وان یعنی اس میں ڈیجٹ ہم دیکھیں گے کتنے ڈیجٹ ہم جو ہے وہ موف کر کے آئے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو زیروز ہیں اور پھر یہ 2 4 اور 8 تو یہ 8 ڈیجٹ ہم موف کر کے آئے ہیں تو اب یہاں پر یہ اب کوسچن ساتھی آتا ہے کہ یہ پوزیٹیف کیوں لکھا اس کو نیگٹیف کیوں نہیں لکھا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بسیکلی میٹر ایک ایک ہمیں پر جو بھی یونٹ ہے میئرمنٹ کے حوالے سے ہم جب ڈیسیمل کو موف کراتے ہیں 1 ڈیجٹ یہاں پر تو یہ یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس سے بگر یونٹ ہے ہم اس کی طرف چل رہے ہیں یعنی ہم جیسے ہی بات کرتے کہ 100 سینٹی میٹر ہوں تو 1 میٹر ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ 1 یہاں میٹر اور وہاں 100 تو کتنا فرق ہے ان میں اور یہاں پر بھی بلکل اسی طرح ہے کہ یہی تو وہ پریفکس ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر سمجھنے ہوں گے ان کے کچھ نام ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس طرح سے کہ ہماری میئرمنٹ کسی بھی یونٹ میں ہوئی ہے چاہے وہ گرامز میں ہو چاہے وہ میں پاس میٹرز ہوں چاہے وہ میں پاس سیکنڈز ہوں چاہے وہ میں پاس نیوٹنز ہوں ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری میئرمنٹ آئی ہے اور لینٹ یعنی یہ یونٹ ہے اب چونکہ مومنٹ ہماری جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر ہے لیفٹ سائٹ پر جو پریفکس آئے گا یعنی یونٹ سے پہلے ہمیں ایک انٹروڈیوز کرنا ہوگا ایک ورڈ جو کہ ہمارے اس یونٹ کو سپورٹ کرے گا یہ ہم دس دس کے حساب سے چلیں یہاں پر دیکھیں تو دس پھر اس سے آگے اگر ہم یہاں پوٹ کرتے ہیں پوائنٹ کو تو مزید دس سے یعنی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہاں پر آتا ہے پھر اس سے آگے اگر چلنا یہاں پہ تو پھر مزید دس سے ڈیوائیڈ کرنے اس کا مطلب کہ ڈیوائیڈ جس نمبر کو کر رہے ہیں اور وہ اس کے برابر ہے تو وہ ایک بڑا نمبر اور یہ میٹر اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دس میٹر ہوں تو یہ کس کے برابر ہوں گے اس کے لیے ہم ایک انٹروڈیوز کرتے ہیں یہ دیکا کہلاتا ہے ون ڈیکا میٹر یعنی ون ڈیکا میٹر جس کا سمبل ڈی اے ہے ہم ون ڈیکا میٹر کو کہتے ہیں کہ یہ ون ڈین میٹر کے ایک پل ہے اب اگر ہم نے میٹر کو یعنی ڈیکا میٹر کو میٹر میں لانا ہو تو کیا کریں گے دس سے ملٹی پلائے کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ ہمیں پاس ون ڈیکا میٹر ہوگا تو وہاں پہ دس میٹر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے پھر مزید اگر اس سے اور بڑے یونٹ کی طرف اگر ہم چلتے ہیں یعنی دو ڈیسیمل پلیس اگر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں تو یہ پھر ہمیں پاس ہنڈرڈ میٹر بن جاتے ہیں جو کہ ایک پل ٹو آ جاتے ہیں جی ون ہیکٹو یہاں پر ہیکٹو ایک ہمیں پاس ایک سمبل آ رہا ہے ہیکٹو اور آگے میٹر آئے گا اس کے وہ میں چلیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ون ایچ اس کا سمبل ہے اور ایم ہم لکھ دیتے ہیں ساتھ میں ون ہیکٹو میٹر ہنڈرڈ میٹرز کے ایک پل ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر اس سے اگر اس سے بڑے ڈیجٹ گرام پھر مزید دس سے زرب دے دیں تو ہزار بن جاتا ہے ایک ہزار میٹر جو ہے جو کہ بہت ہم اس پریفکس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو زیادہ کلو کے حساب سے جانا جاتا ہے ون کلو جو کہ میرمنٹ میں بہت میس کی میرمنٹ میں بڑا استعمال کرتا ہے ون کلو گرام ٹھیک ہے اپنی آم کلویشن تو یہ ون کے سمال کیس کا سیمبل ہے جی اور ایم جو اس کا یونٹ کا سیمبل ہے ایم اگر جی ہے تو گرامز میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے پریفکس ہم لکھتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیجٹ کو ہم کم کر رہے ہیں یعنی اگر ٹین کی پاور یعنی ہم تھاؤزنڈ کو دیکھیں تو ٹین کا کیوب ہے یعنی اگر اس میں زیروز کی تعداد گنی جائے تو ٹری ہے اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایکسپوننٹ ٹین کی ٹری بندی سا یہ ٹین کا سکوئر ہے تو یہاں پر اب ہماری جو ہم میئرمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھرٹی ایٹ کروڑ اور فورٹی لیک جو ہے جس میں کہ سکھ زیروز آ رہے تھے ون ٹو 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 ٹھیک اب اس میں میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس کو اگر ٹری ڈیجٹ یہاں پر موف کرتا ہوں تو اب میں اسے لکھوں گا ٹری ایٹ فور اور کتنے زیروز ہیں جی ٹری زیروز دکھوں گا اور اب میں میٹر نہیں لکھوں گا اب میں چونکہ ڈیسیمل یہاں پھٹ کیا میں کلو میٹرز میں اس کو کنورٹ کر دیا یعنی میرا وہی نمبر نمبر چینج نہیں ہوا پریفکس کی وجہ سے اس کی میئرمنٹ وہی ہے لیکن چونکہ کلو میٹرز میں ہمارا جواب آگیا اب ہم اس میں ڈیجٹ کی تعداد اور کم کر سکتے ہیں ہم یوں کہتے ہیں کہ چلیں ٹری ڈیجٹ اور پیچھے آجیں کیونکہ پریفکس جو انٹروڈیوز ہو چکے ہیں وہ یعنی ٹری تھاؤزنٹ والے ہیں پھر اس کے بعد ٹین تھاؤزنٹ نہیں ہے یعنی اس کے نیرس ٹین تھاؤزنٹ نہیں ہے لیک نہیں پھر ٹین لیک جا کے آتا ہے تو پھر یہاں پر ٹری ڈیجٹ اور اگر ہم پیچھے چلیں تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میگا یعنی اس کا ایک جو ہے پریفکس آرہا ہے ٹری ایٹی فور میگا میٹر آجائے گا اب ہم کلو نہیں لکھیں گے میگا کلو نہیں لکھیں گے یعنی کلو ختم اب چونکہ ہم میگا میں آگئے ہیں سکس ڈیجٹ اس کے مقابلے میں ہماری جو ایکچول کلکولیشن ہے اس کے مقابلے میں ہم کتے ڈیجٹ موف کر کے آ چکے ہیں چھے تو اس لیے ہم اس کو اس کا کمپیریزن اس سے کریں گے تو یہ میگا میٹرز میں آگئے ہیں پھر اگر ہم اب ہم مزید اگر تین ڈیجٹ اور پیچھے آتے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد تین ڈیجٹ موف کر سکتے ہیں یعنی نائن ڈیجٹ ہو گئے اب ہم اس کے مقابلے میں نائن ڈیجٹ موف کر کے آئے ہیں یہ زیرو پوائنٹ ٹری ایٹ فور گیگا یعنی گیگا اس کا جو ہے وہ ایک پریفکس ہے جی آئی جی ہے اور اس کا جو تھا وہ میگا تھا یہ اس طرح سے جی ان کے نام آپ نے یاد رکھتے ہیں میں نے ایک ٹیبل بھی یہاں پر پرپیر کیا ہے جس میں اور بھی پریفکس ہیں یعنی ہمارا یہ نمبر تو ایک بہت بڑا نمبر تھا اگر یہ بہت چھوٹا نمبر ہوتا ہے فرسٹ کریں 0.037 میٹرز ہے اب ہم اس میں ڈیجٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو میں چلیں اس ڈیسیمل کو اگر ادھر لے آتا ہوں تو یہ فسٹ مومنٹ پر یہ ٹینتھ آئے گا اور یہ ہنڈرٹھ آئے گا یعنی ہم یوں بات کریں گے کہ اگر یونٹ کو ٹین یعنی اس کو میٹر کو ٹین پر ڈیوائیڈ کر دیں 1 بائی ٹینتھ پارٹ آف میٹر جو ہے وہ ہمیں اپاس ڈیسی کہلاتا ہے ٹھیک ہے ڈیسی میٹر کہلاتا ہے جس کو ہم ڈی ایم کر لیتے ہیں ڈیسی میٹر تو 1 ڈیسی میٹر ایک چھوٹا نمبر ہے جو کہ ٹینتھ پارٹ آف میٹر اور پھر اگر اس سے مزید دس سے ڈیوائیڈ کر دیں 1 بائی ہنڈرڈ میٹر تو یہ ہمیں پاس بنتا ہے 1 سینٹی اس کے لیے پریفکس ہے سینٹی ٹھیک ہے سینٹی میٹر جس کو ہم سی ایم سی فار سینٹی اور ایم اس کا یونٹ تو 1 سینٹی میٹر وہ ہنڈرڈ پارٹ آف میٹر ہے جس کا مطلب ہم یہاں پر اگر موف کر رہے ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے جی 3.7 اور اب ہم سینٹی میٹر لکھ دیں گے تو اس طرح سے یہ ڈیجٹ ہمارے جب وہ ہم نے چار تھے اگر دیکھیں تو یہاں پر دو رہ گئے ہیں تو چلو کہ کافی بہتر ہو جاتی یہ کلکولیشن یاد رکھنا تو چلیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جی وہ ٹیبل جس میں کہ میں نے کچھ پریفکس کے نام یہاں پر رکھے ہیں جیسے اگر 10 کی پاور 24 ہو جائے تو اس کو یوٹو کہا جاتے ہیں یعنی اگر ہماری میرمنٹ 3 10 24 میٹرز تو اب میں اسے لکھوں گا 3 اب 10 24 نہیں لکھوں گا اس کے یوٹو اس کا capital اس کا یوٹو میٹر لکھ دوں گا یا فرض کریں ہماری میرمنٹ 3 10 پاور منس 24 جو بہت چھوٹا نمبر میٹرز میں اور اس کو میں 3 انٹو یوٹو یعنی small وائے سے بہت نیوریسٹ ہیں اس کا بڑا خیار رکھنا آپ نے کیونکہ ایک small وائے سے ہی بات بدل جائے گی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پر فکسکس کا کنسپٹ تھا جس کو کہ ہم نے ڈیفرنٹ